شاہینوں کے شہر سرگودہ سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو سرگودہ کا نام آئے اور کنو کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے آج ہم کنو کے حوالے سے ایک خصوصی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو کنو کے باغات دکھائیں گے باغات میں لگے پھل دکھائیں گے ان پھلوں کو کیسے توڑا جاتا ہے ان کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے اور انہیں پروسیسنگ کر کے کیسے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ساری باتیں دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو سیٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی لے چلیں گے جہاں آپ کی ملاقات ملک عبد الرحمن صاحب سے کروائیں گے جو کہ پلانٹ پیتھالوجسٹ ہیں دوستو آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ سرگودہ میں جو یہ ترشاوہ پھل ہیں جس کو بسی کریں اب کنوں کہہ رہے ہیں یہ پچاس سے زیادہ اقسام ہیں جو یہاں پر اگائی جاتی ہیں لیکن آپ جو ہے سیڈلیس یعنی کہ جو بغیر بیچ کا جو یہ ترشاوہ پھل ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے تو سرگودہ میں بڑی کامیابی سے یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کام کیا گیا ہے کہ انہوں نے سیڈلیس جو ہے یہ کنوں اس کی فصل تیار کی ہے اسی ویڈیو میں آگے چل کے ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک فیکٹری میں بھی لے چلیں گے اور اس فیکٹری میں آپ کو دکھائیں گے کہ کنوں کی ویکسنگ کیسے ہوتی ہے اور اس کی جو ہے پیکنگ کیسے ہوتی ہے تو یہ سب باتیں ابھی آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے میرا نام ملک عبد الرحمان ہے اور میرا تعلق سے رسالہ نوبر پانچ سرگودہ سے ہے میں اس ادارے میں ایزِ ماہر امراضِ نبتات یعنی پلانٹ پرثالوجس کے طور پر کام کر رہا ہوں ہمارا ادارہ دو ہزار چار میں یہ ڈیولپ ہوا تھا اور اس کے بعد سے آج تک ترشاوہ بغات کے مختلف مسائل بیماریاں اور پیدوار کے بارے میں جتنے بھی چیزیں ہیں اس پہ ہم مسلسل کئی سالوں سے رسارج کر رہے ہیں چنسٹیوٹ کی سرگرمیوں کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نرسری سے لے کے پوسٹ ہارویسٹ اک یتنے بھی سٹرس کی ایشوز ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ ڈیزیز فری نرسری پلانٹس تیار کرنا ہوتا ہے جو ٹریو ٹو ٹائپس ہوں اور جس میں کسی بھی قسم کی کوئی بیماریاں کیڑے یا دوسرے مسائل نہ ہوں اس کے علاوہ ہمارے ادارہ میں چار قسم کے شعبے ہیں اور ہر شعبہ جو ہے اپنے طور پر بڑی عالی خدمات انجاب دے رہا ہے سب سے اہم شعبہ ہمارا ہارٹیکلچر کا ہے جس میں ہم جتنے بھی ہارٹیکلچر کے ایشوز ہیں نئی قسمیں تیار کرنا اور ٹریو ٹو ٹائپس پودے تیار کرنا اور اس کے باعت جو پروننگ وغیرہ ہائی ڈنسٹی وغیرہ اور اس قسم کے جو مسائل ہیں اس پر ریسرچ کر رہے ہیں دوسرا اہم شعبہ جو ہے وہ بیماریوں کا شعبہ ہے اور جس کا انچارج میں ہوں تو اس شعبے میں ہم جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو اویرنیس دے رہے ہیں کہ کس طرح ہم جو ہے بیماریوں سے پاک اور ایکسپورٹ کوالیٹی کا کنو پیدا کر کے ہم زیادہ سے زیادہ نفع کما سکتے ہیں اس کے لئے ہم ڈیزیز فری نرسری پلانٹس بھی تیار کر رہے ہیں اس کے بعد جو پودوں کی جتنی بیماریاں ہیں اس پہ ہم مسلسل ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور اس کے جو نتائج ہوتے ہیں ہم زیمیداروں تک پچھاتے رہتے ہیں زیمیدار لوگ جو ہے ہماری انفارمیشن کو ہماری جو تحقیق ہے اس کو فالو کرتے رہتے ہیں اور اس سے ہم بہت عالی نسل کا بیماریوں سے پاک کنو تیار کر کے بہت زیادہ ایکسپورٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں سرا اہم شبہ ہمارا کھادوں کے بارے میں ہے جس میں ہم زیمیدار لوگوں کو ہر قسم کی کھادیں جس میں نامیاتی اور غیر نامیاتی کھادیں ہیں گوبر کی کھاد ہے اور گرین منورنگ ہے اس قسم کی ساری معلومات جو ہیں پانی کے بارے میں پانی پودوں کو کس طریقے سے لگانا ہے کون سے سسٹم میں لگانا ہے اس میں ہم فرو سسٹم ہے ڈرپ سسٹم ہے اور اس طرح کے جو دوسرے نئی چیزیں ہیں پانی اور خاد کے بارے میں اس پہ ہم تحقیق کرتے رہتے ہیں اور اس کے جو بھی ریزلٹس میں ملتے ہیں وہ ہم زیمیداروں کو ان کی تحلیز پر جا کے دکھاتے بھی ہیں اور ان کو سمجھاتے بھی ہیں چاوہ بغات کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو سب سے اہم اور مین جو اس کا گروپ ہے وہ ہے مینڈرین گروپ اور مینڈرین گروپ جس کو ہم سنگترہ کہتے ہیں اس میں سب سے اہم جو ہے ہمارا کنو ہے کنو پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن اس کے لیے ہم جو ہے اس کی نئی اقسام جو ہے سیڈلیس کنو پہ بھی کافی کام کر رہے ہیں پچھلے چار پانچ سالوں سے ہم نے کوئی تیس ہزار کے قریب سیڈلیس کنو کے پودے تیار کر کے ہم زیمیدار بھائیوں کو حاف قیمت پہ لوگوں کو دے رہے ہیں اس طرح کنو کے علاوہ ہمارے پاس سیڈلیس ملٹے ہیں جیسے سیلستیانہ ہے ٹراکو ہے اسی طرح گریفروٹ میں ہمارے پاس سیڈلیس شمبر ہے اور سٹار روبی ہے اس طرح کی بہت سی اقسام ہمارے پاس گریفروٹ کی سیڈلیس ہیں لیمو کی ہمارے پاس سیڈلیس اقسام ہیں تو یہ ساری نئی نئی اقسام ہم ہمارے ادارے کی طرف سے لوگوں کو متعارف کرا کے ہم اس کے پودے تیار کر کے لوگوں کو دیتے رہتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب اقسام جو ہیں جہاں ترشاوہ بغات کی لگی ہوئی ہیں یہ ساری اقسام جو ہیں اس وقت ہم لوگ سلانہ نمیش کرواتے ہیں اور اس سلانہ نمیش میں ہم یہ ساری اقسام لوگوں کو دکھانے کے لیے اس میں رکھتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں نئی نئی اقسام کو دیکھ کے اور نئی نئی جو اقسام ہے اس کو فیلڈ میں لے آئیں اس وقت ہم سٹرس رسارچ انسٹیوٹ کے فیلڈ میں کھڑے ہیں اور میرے پیچھے جو بورڈ نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ورائٹل بلاک ہے اور اس بلاک میں ہم نے جتنی بھی اقسام لگائی ہوئی ہیں ان اقسام کا اس بورڈ پہ ہم نے ہر ایک بلاک کا نام لکھا ہوا ہے تو یہ تقریباً چھالیس کے قریب مالٹے کی اقسام اس بلاک میں ہم نے لگائی ہوئی ہیں اور اس میں اکثر وہ ہیں جو سیڈ لیس ہیں اور باہر سے امپورٹڈ ہیں اس وقت جو میرے ہاتھ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنو کا جو پھل ہے یہ ہمارا سیڈ لیس کنو کی اقسام ہے جو ہم نے اس ادارے کی ایک بہت بڑی کاوش ہے اس میں ہم نے اکثر لوگوں کو موقع پہ کٹ کے بھی دکھایا ہے اور اس میں سیڈ بغیر بیج کے کنو ہوتا ہے اس میں کوئی سیڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کے سامنے میں نے جے فروٹ کٹا ہے اور اس میں کوئی سیڈ نہیں ہے تو یہ ہمارے ادارے کی ایک بہت بڑی جو ہے کاوش ہے کہ جو ہم سیڈ لیس کنو تیار کر کے ہم ذمہ داروں کو اس کے پودے تیار کر کے دے رہے ہیں اسی طرح کنو کے علاوہ ہم نے مالٹے کی بھی بہت سی اقسام بغیر بیج والی جہاں لگائی ہوئے ہیں اس وقت جو میرے ہاتھ میں فروٹ ہے یہ مالٹے کا فروٹ ہے یہ نیولینہ ہے اور یہ بھی بلکل کنو کی طرح یہ بھی ٹوٹل سیڈ لیس ہے تو یہ میں آپ کے سامنے آپ کو کٹ کے دکھا رہا ہوں کہ یہ مالٹے کی قسم ہے اور اس میں دیکھ لیں کوئی سیڈ بھی اس وقت نہیں ہے تو اس طرح کے بہت ہاشا اقسام جو ہے ہمارے پاس گریف روٹ کی بھی ہیں لیمو کی بھی ہیں یہ ساری اقسام جو ہے ان پر ہم نئی تحقیق کر کے لوگوں کو اس کے بارے میں بتا کے ان کو پودے دے رہے ہیں اس میں سب سے اہم رول جو ہے نا ہمیں دریائے جیلم کی جو مٹی ہے اس کا جو رول ہے دریائے جیلم کی مٹی اور پانی اس پودے کو اس میں مقبولیت کا سبب بان رہے ہیں ملے کو زیادہ تک نہیں لن سب سے من پورے دھر درcht کو زیادہ بتا Striejہ ڈیرن تو ہم اس وقت ایک کنو پیکٹری میں موجود ہیں اور میرے دیچے آپ کو یہ ایک مشین نظر آرہی ہے اس مشین کا بسیکلی فنکشن یہ ہے کہ یہ جو کنو نظر آرہے ہیں ان کی گریڈنگ ان کے سائز کے اقارڈنگلی یہ مشین کرتی ہے اس کے بعد اور ساتھ ہی اسی مشین میں ان پر ویکسنگ بھی ہوتی ہے اس کے بعد جب یہ گریڈنگ اور ویکسنگ کا عمل مقبل ہوتا ہے تو ان کو پیٹ کر کے مارکیٹ میں بھیجے جاتا ہے یا ایکسپورٹ کرنے کے لیے ان کینو کو بھیجیا جاتا ہے دوستو کینو کو باغاز سے توڑنے کے بعد مختلف جو آپ کچھ پیٹیاں دیکھ رہے ہوں گے یہ کنٹینرز جو ہیں اس میں اٹھا کر یہاں لائے جاتا ہے اور اس مشین میں ڈال دیا جاتا ہے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ فاؤنٹینز لگے ہوئے ہیں جو کینو کو دھو رہے ہیں اس کی واشنگ کا یہ مرحلہ ہے یہاں سے یہ دھل کے آگے جائیں گے دھلنے کے بعد یہ ڈرائے ہوں گے اور ڈرائے ہونے کے فوراں بعد ہی ان کے اوپر ویکسنگ کر دی جائے گی ویکسنگ کرنے کے بعد یہ آپ مختلف جو ہیں یہ رستہ دیکھ رہے ہوں گے جہاں سے کنو جو ہیں یہ بسکلی مختلف سائز کے جو کنو ہیں یہاں سے یہ الگ الگ ہو کر یہ ڈیلٹ کے اوپر جو ہے یہ اپنا سفر جو ہے اب یہی طرف کریں گے اور جہاں جا کر ان کی اے پیکنگ ہوگی اس پروسس کو گریڈنگ کہا جاتا ہے یہ ایک اکارڈنگ ٹو سائز جو ہے یہ اس کو جو ہے یہ کی جاتی ہے اس کی گریڈنگ اور کیونکہ جو پیکنگ کی جاتی ہے وہ پیکنگ کے جو کنٹینرز ہیں وہ بسکلی ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں تو جب اس میں وہ ڈیفرنٹ سائز کے کنو ڈالے جاتے ہیں تو ان کی ڈیفرنٹ پیکنگ ہوتی ہے جو پچاس سے لے کر بہتر پیسیز تک کی ہوتی ہے دوستوں میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے مالی ویڈیوز کے جو ہے نوٹیفکیشن ہیں وہ جل سے جل مل سکیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی